راستہ بن گیا یا تین سو اٹھتر دن کسان چل چلاتی دھوپ کڑکڑاتی تھنڈ موسلا دھار برسات میں کیلے گار رکھی تھی بارڈر پر بیٹھے ہوئے تھے ساڑھے ساتھ سو کی موت ہو گئی کن کن سنگیاؤں سے انہیں نوازا گیا گھریایا گیا اور کیسے بھگایا گیا جہین چودری وہ ٹول پلازا پر کیسے دورتے ہوئے بھاگتے گھوم رہے پیچھے ڈنڈا لیے پولیس والے جا رہے تھے وہ تصویریں اب بیمانی ہو گئی تصویریں تو وہ بھی سوال پوچھے جائیں گے سوال تو ہاتھرس کا بھی پوچھا جائے گا جہین چودری کو لاتھیا چل گئی ہاں وہ بھی تصویر اور ویڈیو ہم نے دیکھا تھا اور کسانوں کا آپ نے سکتے ہیں سوالوں کا جواب تو جائیں چودری کو کسانوں کو بھی جو دینا پڑے گا لیکن کیا ایک راستہ نہیں سممان سے یہ ساری بھرپائی ہو گئی یا بیجے پیز اچھی تکیں گے رائٹ باکسز ناریٹیو گھرنے کی بات بیجے پی نے بیجے پی نے تو اپنا کام کر دیا بیجے پی نے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مہاپورس کو آپ اگر اس کی مورتی پر آ کر کے اس کی پوجا کرنے لگو تو اس کے آدرس پیسے چھوٹ جاتے ہیں وہ چاہے بھگوان سری راہ ہو چاہے چودری چران سیم ہو چاہے بابا سلام بیٹ کرو چاہے ماتنا کادی ہو ایک بار مہاپورس کو آپ سمبانی کر دیں گے اس کو بٹھا دیں گے آدرسوں کی بات پھر کوئی نہیں کرتا بچھی کہ ہم جاگے مالا چڑھایا ہے تو چودری صاحب کو سمبان مل گیا چودری صاحب چودری صاحب کو اگر بھارتر نہیں بھی ملتا تو بھی ہو بھارتراتن تھے وہ کوئی اس کے درکار ان کو نہیں تھی بھارتراتن تھی لیکن ادھگاری روپ سے مل گیا تو نشید روپ سے آپ کسانوں میں خاص کر ایک سنتوش ہو گیا بھائی ان کے سب سے بڑنے ایک سامان دیا گیا لیکن جو دوسرے مدے ہیں وہ تو رہے گے اب امس پی امس پی کا جو وعدہ کیا گیا تاکہ امس پی کمیٹی بنے گی امس پی لاغو کی جائے گی یہ کمیٹی تو بنائی ہے اور ادھگ سنجیہ گھروا ہے وہ کھرشی سچیف تھے تب یہ تین کانون آئے ان تین کانونوں کے رچائطہ میں سے ایک وہ تھے ایک وہ تھے اور جب باتشیت ہو رہے گی کسانوں کا تبیو باتشیتر بیٹھتے تھے کھرشی منترین کی ستیچیوٹ کے لاتے لیکن اس کمیٹی کے کوئی کسی طرح کی آگے رپورٹ تو آئی رہی ہے لیکن جو کسانوں کے ایس پی کو لیکٹ رویٹی بنی تھی اس کے بھی تھے کوئی ریپورٹ نہیں اور وہ جولائی دو آزار بیس میں بن گئی تھی بن گئی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ سوال تو رہیں گے اور بیپرکشن سوالوں کو اٹھائے گا لیکن اس کے باوجود چین چوہزری کو ایک راستہ تو مل گیا ہے اور بی جے پی کو بھی راستہ مل گیا اب ایسے میں دیویندر شرمہ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن ہرت کرانتی کے رچے تھا لانگ آور ڈیو یہ کہتے ہوئے میں سوال پوچھ رہا ہوں لانگ آور ڈیو ان کو تو بھارت رتن بہت پہلے دے دیا جانا چاہیے تھا اور کانگریس نے کیوں نہیں دیا یہ بھی سمجھ سے پرے ہے تو بی جے پی وہاں پر براؤنی پوائنٹ سکور کرتی دکھائی دے رہی ہے لیکن جس شخص کو سممان دیا جا رہا ہے اس کے وچار کو عملی جامعہ کب پہنایا جائے گا تاکہ محنت کی معقول قیمت ملے سی ٹو پلس وفٹی پسنٹ پر ایم ایس پی تیہ ہو اصل سمان تو وہ ہوگا نا دیکھیں آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے سندیب جی کہ سوامی ناثن کو جو جو بھارت رتن دیا گیا ہے وہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ it was long overdue ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ دنیا میں جب ورلڈ فوڈ پرائز کی شروعات ہوئی تو پہلا اوارڈ جو ہے وہ ایم ایس سوامی ناثن کو گیا تھا تو دنیا نے مانا ہے ان کا جتنا بھی نیترتو تھا یا ان کی جتنی کانٹریبوشن تھی اور یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں کم سے کم چلو دیر سے آئے درست آئے لیکن سوامی ناثن جی کو کم سے کم ہم یہ اکنالیج کر رہے ہیں کہ وہ دیش کے بھارت رتن ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بھئی اصلی جو سوامی ناثن جی کو اگر ہم سوچیں کہ بھئی کیا ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اس کو ہم پالن نہیں کرتے ہیں یا ہم دیش کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کسانوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو ان کی جو جو ریالٹی میں ان کی ریکنگنیشن ہونی چاہیے یہ تب تک وہ نہیں ہو پائے گی اور سوامی ناثن جی نے جو ایک فارمولا دیا ہے وہ آپ نے جو پہلے بات کہی تھی اس کے ساتھ بالکل وہ اتنا مہتب نظر آتا ہے آپ نے کہا تھا کہ دوہجار اور دوہجار پندرہ کے بیچ میں بھارت کے کسانوں کو اوئی سی ڈی دوارہ جو ایک آنکھا گیا تھا کہ ان کو پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کر نقصان ہوا ہے ابھی ایک اور لیٹسٹ ادھین جو آیا ہے اوئی سی ڈی کا ارگنیزیشن فور اکنومک کوپریشن انڈیولیپمنٹ کا وہ کہتا ہے کہ سن دوہجار سے لے کے ابھی تک بھارت اوٹ آف دی فیفٹی فور میجر اکانومیز جو دنیا کی ہیں اس میں سے صرف بھارت ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر کسانوں کو بھگوان کے برو سے چھوڑا گیا ہے یعنی کیونکہ کسانوں کی صد نہیں لی گئی ہے کسان گھاٹے کی کھیتی کرتے آ رہے ہیں سن دوہجار سے لے کے ابھی تک یہ اوئی سی ڈی کا لیٹسٹ جو آنکھلن ہے اس پوزیشن میں یا اس سیچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ سوامی ناثن جی کو اصلی ریکنگنشن تب ہی ہو پائے گی کہ ہم جو ابھی کسانوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کسانوں کو ایم ایس پی جو ہے اس کو کانونی ادھکار دیا جائے اگر ہم وہ دیتے ہیں تب جا کے مجھے لگتا ہے کانونی ادھکار بھی سی ٹو پلس ففٹی کے فارمولے کے تیہے ہیں ایم ایس پی بھی تیہے ہو سی ٹو پلس ففٹی کے فارمولے کے تیہے ہیں پر سرکار تو دوہزار پندرہ میں بتا چکی سپریم کورٹ کو اس حساب سے تیہ کیے دام یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ دیش کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ دیا جائے یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پائیں آج تک کہ اگر آپ انیلیسز کر پائیں دیکھ پائیں کہ دیش میں جب ہم کہتے ہیں کہ تیہیس فصلوں پہ ابھی ایم ایس پی اناؤنس کرتی ہے سرکار لیکن ہم جانتے ہیں ایفیکٹیوی صرف وہ گہوں اور دھان پہ ہی ملتا ہے یا کچھ ایک پلسز پہ اور اس پہ کہہ کہتے ہیں کارٹن پہ لیکن جو اصلی بات کو ہمیں سمجھنے کی ہے ایک دو فصلوں میں تو خریدی زیرو پرسینٹ تیبل کی بلکل آپ ٹھیک کریں لیکن یہ بھی سمجھنا جنوری ہے کہ جو ایک آرگومنٹ اچھالا گیا تھا جب کسان اندولن میں تھے یا اندولت تھے تو اس میں کہا گیا تھا کہ ستارہ لاکھ کروڑ رپے کا خرچہ ایڈیشنل ہوگا میرا ماننا تھا کہ یہ جان بوچ کر یہ فگر ٹاس کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو ایک دکھے کی بڑا مشکل ہوگا لیکن سچائی یہ ہے کہ پنجاب اگری کلچر انیورسٹی لدھیانہ اور کرناٹکا میں جو اگری کلچر پرائیسز کمیشن ہے اس کے چیئرمن نے دونوں کا ایک ادھیان ہے الگ لگ ادھیان ہے وہ کہتے ہیں کہ کس دیش میں اگر یہ ہم کسان کو ایم ایس پی قانونی ادھکار کر دیتے ہیں تو ماتر ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ کروڑ رپے کے بیچ میں ایڈیشنل خرچہ ہوگا دیویندر ساٹھ ہزار کروڑ کا تو خرچہ ہم کسان سمان ندھی میں ہی کر رہے ہیں یہ جو ایک جی اور جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ کو یاد ہوگا جب جب ساتھ میں پیک کمیشن میں جب ایمپلائیز کو پیک ملی ہے یہ ایڈیشنل جمپ ملا ہے تو وہ کریڈٹ سویس نے کہا تھا کہ ساڑھے چار لاکھ کروڑ رپے کا ایڈیشنل خرچہ ہوگا سارے سال میں کسی نے نہیں آج تک پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا لیکن ہم نے کسانوں کو اگر دو لاکھ کروڑ پے دینے پڑ جائیں سال میں تو کہا جاتا کہ ساڑ پیسہ کہاں سے آئے گا ایکانومی ہماری گربڑا جائے گی یہ سب باتوں میں بکھائی جاتے ہیں جتنے شیڈول بینکس ہیں شیڈول کمیشنل بینکس ہیں نو سالوں میں سارے چودہ لاکھ کروڑ رپے وہ بٹے کھاتے میں چلے گئے پیسے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے